پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے حال ہی میں اپنے نئے وی پی این ریجسٹریشن فریمورک پر ایک مشاورت اجلاس کا اندکات کیا جس کا مقصد پاکستان کے آئی ٹی اور ای کامریز کے شعبوں کے لیے محفوظ اور منظم محال فراہم کرنا ہے اس فریمورک کے تحت پی ٹی اے نے ایک آن لائن پورٹل مطارف کرایا ہے جس کے ذریعے سارفین اپنی وی پی اینز کو ریجسٹر کر سکیں گے تاکہ کاروباری اداروں اور فری لانسز کو اپنے کاموں میں آسانی ہو اور وی پی این کے استعمال میں کوئی مشکلات نہ آئیں اس اجلاس میں وی پی این کے غلط استعمال اور اس سے ہونے والی رکاوٹوں پر بھی بات کی گئی اور وضاحت کی گئی ہے کہ حالیاں مسائل تکنی کی خرابی کی وجہ سے تھے ناکجان پوچھ کر وی پی این کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی گئی یہ اقدام پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کو بھی مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے پی ٹی اے کا مقصد نہ صرف مختلف کاروباروں کو وی پی این کے استعمال میں سہولت فراہم کرنا ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وی پی این کا استعمال غیر قانونی یا نقصان دے سرگرمیوں کے لیے نہ کیا جائے اس فریم ورگ کی مدد سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں شفافیت اور تحفظ کا محال پیدا ہوگا